موسیقی 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 انڈیے کے ساتھیوں کی شرطیں مانیں یہ مشکل ہے ادھر اتر پردیش میں بھی سوہل دیب بھارتی سماج پارٹی کے ادھیکش اور یوگی سرکار میں منطری اون پرکاش راج بھر بھی سمیں سمیں پر انڈیے کے خلاف اپنی ناراضگی جتا چکے ہیں وہیں انوپریہ پٹیل کے اپنا دل میں بھی بکھراو کی ستھیتی بنی ہوئی ہے اور وہ قرمی ووٹروں کو انڈیے کے ساتھ لانے میں کتنا کامیاب ہو پاتی ہیں یہ کہنا مشکل ہے بی جے پی کی ایک اور صحیح ہوگی شیف سینہ نے تو پہلے ہی 2019 کا چناؤ اکیلے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے حال میں مہراشت کے پال گھر اپ چناؤ میں بی جے پی کے ہاتھوں ملی ہار کے بعد دونوں پارٹیوں کے رشتے اور تلک ہوئی ہیں بی جے پی ادھر شامیش شاہ نے شیف سینہ پر مکدھ دھاکرے سے مل کر انہیں منانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ پریاس کتنا رنگ لائے گا ابھی کہنا جلدبازی ہوگا شاید اسی کو دیکھتے ہوئے موڈی سرکار کے چار سال پورے ہونے پر بی جے پی نے سمپرک فور سمرتھن ابھیان کی شروعات کی ہے اس کے تحت امیش شاہ دیش بھر کی جانی مانی ہستیوں سے مل رہے ہیں اور انہیں موڈی سرکار کی اپلپدھیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں امیش شاہ کے علاوہ کیندری منتری راجعوں کے مکھے منتری اور اپ مکھے منتری سمیت پارٹی کے چار ہزار ورشت کارکرتہ موڈی سرکار کی اپلپدھیوں کو بتانے کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ پرستفیقتیوں سے ملاقات کریں گے لیکن ایسے میں جب انڈی اے میں بیہار اور اتر پردیش جیسے مکھے راجعوں میں بکھراو نظر آ رہا ہے تو کیا کیول نامچین لوگوں کو ساتھ جوننے سے بی جے پی اپنی بات جنتہ تک پہنچانے میں سفل ہو پائے گی یہ بڑا سوال ہے بیورو ریپورٹ اے پی این یہاں تو دوہزار انیس پہ ہونے والے لوگ سبہ چناؤت سے پہلے اب جو انڈیا کی ایکتہ ہے وہ کہیں نہ کہیں لڑکھڑاتی نظر آ رہے ہیں بیہار میں سیٹے کوئی بڑھ بارے کو لے کر پہلے سے جی ڈی او اور ایل جی پی نے دبا بنا رکھا ہے تو اب کینڈری منتری اوپیندر کشوہ کی پاس راستری ہے لوگ سامتہ پارٹی نے بھی ایک نیا بکھیڑا کھڑا کر دیا ہے یہ کتنا مشکل دور ثابت ہو سکتا ہے بی جی پی کے لیے آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے چار خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے اپنے درشکوں کی ملاقات اپنے آج کے مہمانوں سے میرے ساتھ انشل عوستی ہیں لکنوں سے آپ پروکتہ ہیں کانگریس پارٹی کے کیلاش یادب جی جڑ گئے ہیں آر جی ڈی کا پکش رکھنے کے لیے پروکتہ ہیں آر جی ڈی کے سباز سابن جی آپ نیتا شیف سینہ ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہیں اور ہمارے سلاکار سمپادہ گویند پنت راجو جی اس کارکرم میں شامل ہیں بہت سواغت ہے آپ چاروں مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے شروعات میں گویند جی آپ سے کروں گا دوستی میں درار یہ کتنا نازک دور ہے بی جی پی کے لیے اپنے صحیح ہوگیوں کو ایک ساتھ رکھنا دیکھئے بی جی پی کے لیے تو نشط طور پر بہت ایک ناجک دور ہے کیونکہ اب جس چناؤ میں اس کو جانا ہے اس چناؤ میں جن لوگوں کے ساتھ چار سبا چار سال وہ سرکار چلا چکی ہے جن لوگوں کا ساتھ لے کر جن لوگوں کے ساتھ ایک کومن ایجنڈا کو لے کر وہ دیش میں ایک طرح سے راج کر رہی ہے ان لوگوں کو اب وہ اپنے ساتھ کتنا چناؤ تک اپنے ساتھ رکھ سکے گی ان کی جو اچھائیں ہیں ان کی جو محتوى کنگشائیں ہیں ان کی جو دعویداری ہے سیٹوں کے لیے اس کو کس طرح سے سنتست کر پائے گی یہ مجھے لگتا ہے کہ بی جی پی کے لیے بہت اب یہ مشکل کا وقت ہے کیونکہ جو پچھلا پریوگ تھا انڈی اے کا اس میں کم سے کم انڈی اے کا ایک آہ سینوجک ہوا کرتا تھا اور اس بار کی جو آہ بی جی پی کی سرکار ہے اس بار کا جو انڈی اے اس میں آہ کوئی آہ سوتردھار جیسی کوئی آہ چیز ہے نہیں تو اگر سوتردھار کی بھومی کا ہے تو وہ بھومی کا بھی بی جی پی کے نترت کو ہی آہ نبھانی پڑے گی بی جی پی آہ یا پردھان منطری کو نبھانی پڑے گی اور ایسی استیتی میں مجھے لگتا ہے کہ ایک آہ بڑی چنوٹی بی جی پی کے لیے ہوگی کہ اپنے تمام سہیوگیوں کی چھیتری آکانکشاہوں کو ان کی رازنیتک مہترک آکانکشاہوں کو وہ سنتس بھی کر سکے ان کو اپنے ساتھ رکھ بھی سکے کیونکہ دیکھیں آپ نے دوستی کہا لیکن میں نہیں مانتا کہ اس میں دوستی جیسی کوئی چیز ہے یہ آہ اپنی آہ سوویدھا کے آہ کا ایک طرح سے آہ گھڑ جوڑ ہے ستہ میں آپ کو حصہ داری رہے ہیں اور آہ اگلا جو چناؤ ہے اس کے بعد اونٹ کے اس کروٹ بیٹھے گا اس کو بھی سب آہ رازنیتک آہ جو نیتا ہیں یا جو چھوٹے دلوں کے رازنیتک نیتا ہیں وہ اس پر بھی اپنی ان کی نظر ہوگی اور آہ اگر اونٹ کی کروٹ انہیں جدھر دکھائی دے گی انہر ہی آہ ان کا جھکا ہوگا یہ موٹے طور پر یہ بات سمجھے جا سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کے لیے یہ بہت آہ ناجک آہ دور ہے بڑی چناؤتیوں کا دور ہے کیونکہ اپنی سرکار کے کامکاج کے بارے میں آہ جو جنتا آہ کا جو فیصلہ آہ اگلے چناؤں میں آنا ہے اس فیصلے میں ان کے جو حصہ دار رہے ہیں ان کے جو صحیحگی رہے ہیں اگر وہ بیچ میں ساتھ چھوڑتے ہیں یا این وقت پر ساتھ چھوڑتے ہیں اور دوسرے کے پالے میں آہ چلے جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی چوٹ ہوتی ہے آہ جس طرح سے چندر بابو نائیڈو الگ ہوئے ہیں وہ ایک آہ بڑا آہ مشکل آہ دور تھا بی جے پی کے لیے لمبے سمیہ تک ان کے جو آہ سانست تھے بج ان کے جو منتری تھے ان کے ہٹنے نہ ہٹنے کو لے کر باچی چلتی رہی سرکار کوشش کرتی رہی لیکن انتطا اپنے راج کی رازنیتی میں اپنے آستیتو کو آہ جس طرح کی چنوٹی چندر بابو نائیڈو دیکھ رہے تھے تو ان کا فیصلہ الگ ہونے کا تھا یہی استیتی دوسرے راجوں میں کیونکہ بیہار میں بھی آہ جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے بیہار اور مہاراست میں جلدی لوگ سبا چناؤ کے بعد چناؤ ہونے تو جو بھی آہ یہ جو کھیستان ہو رہی ہے یہ کھیستان صرف آہ لوگ سبا چناؤ کے لیے نہیں ہو رہی ہے اس میں آہ جو اس کے بعد ہونے والے ویدان سبا چناؤ ہیں ان کے لیے بھی آہ دعویداری کو آہ بتانے کی بات ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے آہ نشت طور پر آہ بی جے پی کے لیے بڑی چنوٹی چلے ہمارے ساتھ اشوک تھاکر بھی جڑ گئے ہیں آپ پروکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے آشوک تھاکر جی بہت سواگت ہے آپ کا بھی ہمارے ساتھ اس کارکر میں شامل ہونے کے لیے آپ لگ رہا ہے آپ کو کی اینڈیا میں درار اب لگاتیار بڑھتی جا رہی ہے لڑکھڑا رہا ہے گڑ بندھن نہیں اکشیہ جی کوئی گڑ بڑھ نہیں ہے کوئی لڑکھڑانے والا ماملہ نہیں ہے اور ابھی گوویند پنت راجو جی جیسا کہہ رہے تھے ہم 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 کی جہاں تک بیہار بیہار کا وشے ہے تو نتیج جی کے آنے کے باد تھوڑا سا وہاں پر راجنیتی سمکرن جو پریورتیت ہوئے ہیں ہم ہم تو سوابک روب سے جو لوگ پہلے سے ڈی اے کے ساتھ تھے جی وہ اپنی بھومکہ کو لے کر تھوڑا چنتیت ہو سکتے ہیں لیکن پارٹی لگاتار سمپرک میں ہیں اور سب چیزوں کو سرپ تو نمترن کا دور شروع ہو چکا اسوک شاکر صاحب نیوتہ دیا جا رہا ہے کہ آج آئیے وہاں پر آپ کا سممان نہیں بچے گا نہیں اکشہ جی نمترن وہ لوگ دیتے ہیں جو کمجور ہیں ہم اور یہ اکٹھا ہونے کی پرکریہ سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سبھی سنگٹھن جو حاسیہ پر چلے گئے تھے ہم 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 سبھی وہ راجنیتک پارٹیاں آج اکٹھا ہو کر اپنے آستیتب کے لیے جروح آہ سنگٹھن بنانے کی بات کر رہی ہیں لیکن بیچارک سطر پر بہت بڑے متوید ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ آہ کیول ایک آہ آہ بیقتی سوارتھوں کو اوپر رکھ کر گھٹھ بندن بنانے کی بات کر رہے ہیں اس میں دیش کے پرتی کوئی سوچ نہیں ہے تو کوئی سوچ لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں یا کوئی ویچار دھارہ کو لے کر کوئی گھٹھ بندن ہے ایسا نہیں ہے کیول وہ اپنے آستیتب کو بچانا ہے اور آہ بھاجبہ کی بڑھتی طاقت کے سامنے ان کو محسوس ہو رہا ہے مہا گھڑ بندن کی چھوڑیے وہ تو ان کے سامنے بھی تمام چناؤتیاں ہیں لیکن ڈی کے سامنے اس وقت جو مشکل دور کھڑا ہوا ہے سبح سابان جی ہمارے ساتھ ہیں آپ کے سیحوگی ہیں لیکن حال کے کچھ وقت میں جو اس پہلے سے بجبوت ہوا ہے اس کو دیکھ کر سیحوگی والی بھومکہ میں تو نہیں نظر آ رہے ہیں شیف سینا سے ہمارے ساتھ سبح سابان جی ہیں سبح جی کہاں پر دکت آ رہی ہے کہاں پر پیٹ پسرا ہے یا آپ لوگوں نے یہ تائے کر لیا کہ آپ بی جے پی کے ساتھ مل کا چناب نہیں لڑیں گے اکیلے دھم پر ہی لڑیں گے یہ تو ادوو صاحب سب دیشیشن لیتے ہیں لیکن ہماری سلسلہ جو پارٹی ہے وہ طاقتور ہے مہارا شمیک ان کا الگ یہ ہے ان کے الگ ایمیلے ہیں اور ہماری کام کرنے کی یوزنہ ہی الگ ہے اس لئے جو یوتی کا جو بھی نرڑے ہیں وہ دو صاحبی لیتے ہیں وہ ہمیں بولنے کا کوئی اس میں یہ نہیں ہے پارٹی میں بات چیت ہوتی ہوگی آپ بھی پارٹی کے پروکتہ ہیں پروکتہ کے ناتے ہمارے ساتھ اس بحث میں بھی شامل ہیں تو کچھ جو ناراضگی حال کے وقت میں دیکھنے کو ملی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی صرف اپنا ورچس بڑھانے کی خاطر اپنے سائیوگیوں کو نہ تو کسی طرح کا کوئی سائیوگ کرتی ہے اور نہ ہی سائیوگی دھر بھی نبھا رہی ہے پھر یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہے دیکھیں ہم کسی سوشنا جو پارٹی ہے وہ کسی کے کچھ لے کے نہیں چلتے ہوں خود اپنے بلونتے پر چلتی ہے آج نہیں پچاس سال کے اوپر ہمارے پارٹی کو ہوا ہے جب سے پارٹی ہماری تیار ہوگئے آج تک ہم ایک اجنڈا لے کے چلتے ہیں الگ کام کرتے ہیں اس لئے کون آئے نہ آئے اس سے سوشنا کو کبھی فرق نہیں بنا کہلاش یادف ہمارے ساتھ آر جی جی کی طرف سے ہیں کہلاش یادف جی تیجسوی یادف کو ایسا کیا لگا کہ اب درار یکھائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہ صحیح موقع ہے آپ نے دے دیجئے شاید اوپیندر کشوار جی آجائے دیکھئے راجنیتی میں سمبند ہم ایسا بنی رہتی ہے اور اوپیندر جی سمان بیچار دھارہ کے لوگوں میں آتا ہے جس بیچار دھارہ سے ہم لوگ ہیں تو یہ تو پورا دیس دیکھ رہا ہے کہ اوپیندر جی کے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے سرکار کے لوگوں نے کیا حصت کیا ہے یادہ جی بیچار دھارہ آپ کی ہے اور گھڑ بندھن کا حصہ پسلے چار سال سے وہ سرکار میں شامل ہے جو مریادہ چلا رہے ہیں بلکل تو یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی نیتاؤں کو جواب جنا ہے ہم لوگ نے تو جتنے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچار دھارہ سے ان کے کارسائلی سے اور دیس میں جو ہر مرچے پر پھیل رہی موڈی سرکار ان سے کنارے کر کے سارے لوگ جا رہے ہیں اور جو ہم لوگ کے سمان بیچار دھارہ کے لوگ ہیں ان کو ہم سواغت کر رہے ہیں اس لئے ماں منتریت کر رہے ہیں ہمارے نیتا آدھرنی نیتا تیزیوی جی نے ان کو منتریت کیا ہے ہم لوگ ان کا سواغت کریں گا رہتے ہیں تو سمان پورک سواغت کریں گے اور یہ تو چھپی ہوئی نہیں ہے نا باوجود بھی ہم لوگ کہاں ہیں اور یہ تو گھٹک دل کے نیتاوں کا دین ہے کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کینڈرپا بھی تک چلتی رہے ہیں تو اگر اس ہی سیتی میں ان کے گھٹک دل چھوڑ گی آتے ہیں اور جو بیہار سے لوگ ہیں نشی طور پر آشتی جنتہ دل ان کا سمان کرے گی اور سواغت کریں گے آشوک تھاکور جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بیچار نہیں مل رہے تھے لیکن اس کے باوجود جڑے تھے لیکن آپ واپس آ جائیں گے وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی گھڑ بڑ نہیں ہے پچھلی لوگ سواغ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے بہل بھوٹے پر بہومت ملنے کے باوجود ہم نے سبھی سہو کی دلوں کو ساتھ میں لے کر سرکار میں ان کی حصے داری سنشت کری اور سبھی پارٹیوں کو پورا سمبان دیا آج سبسینہ بھی سرکار کا حصہ ہے آج اپہندر خوسباجی سوہم بھی منتری ہیں ان کی پارٹی بھی سرکار کا حصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے کبھی بھی اس بات کا گمان نہیں کیا کہ ہمارے پاس دو سو بہتر سے زیادہ سوہم ہم بہومت کے ساتھ ہے بلکہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کریئے نہیں اب تر سوال سیجوں کا انتر ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں نہیں یہاں جو آپ مول آپ اس کے سمجھیں گے بیہار کے سمجھ کرنے کو آپ بیہار میں انٹی اے مجبوط ہوا ہے نتیش جی کے آنے کے بعد ہماری طاقت بڑی ہے اور نشجد طور پر ہو سکتا ہے اپہندر جی یا باقی آنے پارٹیوں کو تھوڑا بہت شنشیہ ہو لیکن پارٹی سب کے ساتھ سمپرک میں ہے اور سب کو سمبان کے ساتھ ساتھ لے کر چلے گی اور سب کو راجنیتک حصہ داری کے ساتھ جیسا پہلے جتا ہے بیہار کی جنتا نے ان کے سہیوگی جدیو کو پڑکنی دے دی ہے یادب جی ابھی میں آپ کے پاس آنگا میں آپ کے پاس دوبارہ آنگا انچول عوستی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ پروکتہ ہیں کانگریس پارٹی بیہار کی جنتا نے راستی جنتا دل کو یادب جی ابھی آنگا آپ اپچناو کو لے کر اگر یہ ترک دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے منوبال نشجد طور پر بڑھتا ہے کسی بھی راجنے تک دل کا لیکن چنوٹیاں آپ لوگوں کے سامنے بھی کم نہیں ہیں ہم اس پر بھی بات چیت کر لیں گے لیکن اس سے پہلے انچول عوستی جی میرے سوال آپ سے جو آشوک تھاکو جی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی طاقت اور بڑی ہے جب سے نیتیش کمار جی سامنے آئے ہیں جب ساتھ میں آگئے نیتیش کمار تب سے انڈیا کی طاقت میں اضافہ ہو گیا یہ ایک ایسا اضافہ نظر آ رہا ہے کہ اپیندر کو سواب چھٹکتے نظر آ رہے ہیں یہ تو کنبت چھٹکر آئے ہیں بلکل گلت ہے یہ لوگ ایک سینما تیار کر رہے ہیں کہیں بھی انڈیا کی طاقت پڑی ہے انچول عوستی جی انڈیا کی طاقت پڑی ہے جب ہم کو بتایا جا کہ انڈیا کی طاقت پڑی ہے نیتیش کمار آنے کے پاس تین تین چناؤ ہار گا ہے کہلاش یادر جی میں آپ کے پاس آنے کے پاس آنے کے پاس پھر آپ اپنے بات رکھئے گا با شرکل ہے اس نے کہا ہے اگر آپ دیکھیں پورے دیش کے پ پیچھ میں یہ صرف بیہار کی ایک گھٹنا نہیں ہے پورے دیش کے پیچھ میں یہ آپ دیکھیں تو انڈیا کا جو گڑھ بندن ہے وہ درک رہا ہے چاہے آپ انہترپردیش میں ٹی ڈی پی کو دیکھ لیں سیوسینا کو دیکھ لیں پنجاب میں اکالی دل بھی ناراج ہے کچھ مددوں پر اور سیوسینا نے تو کھل کر بغاوت کر دی اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا کارن ہے اس کے پیچھے یہ جو سہیوگی دل ہے ان کا برابر اپمان کس طریقے سے برابر اپمان کیا جائے اور جو بھی ان کی بڑی نیتیاں ہیں اس میں جو سہیوگی دل یہ بات تو کرتے ہیں سہیوگی دلوں کو ساتھ میں لینے کی اشک تھاکر جی بھی بہت اچھا بول لیتے ہیں سننے میں بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن نشید روپ سے جو ان کی بڑی نیتیاں ہیں بڑی یوجنہ ہیں اس میں سہیوگی دل کی کوئی بھی بھاگیداری نہیں ہے کسی سے بھی سلام اسویرہ نہیں کیا جا رہا نوڈبندی کے سمیں میں آپ دیکھیں بیونے لوگوں کے بیچار آئے تھے سیوسینا نے نوڈبندی کا ویروت کیا تھا جی ایسٹی کا ویروت کیا تھا ابھی جی ڈی او آپ دیکھیں جو بیہار میں چناؤ کے پریڈام آئے اس کے بعد ترنت جی ڈی او کا رییکشن آیا تھا جی ڈی او کی نیتا تیاغی جی کا کہ جو ڈیجل پیٹرول کے دام ہے اس کی وجہ سے ہم چناؤ ہار رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو سہیوگی دلوں میں اشانتوس ہے اس کا کارن ہے اچھا جی کہ وہ بھی چھتر میں جاتے ہیں چناؤ لڑتے ہیں اور جو اس ڈی اے کے گڑ بندھن نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پندرہ لاکھ دیں گے برشتہ چار دور کریں گے یہ سنیوکت سرکار کا وعدہ تھا تو آج اس کو لے کر جنتہ کی بیچ میں جواب دینا ہے اور کوئی بھی وعدہ پورا ہوتا نہیں دکھ رہا یہ ایک سب سے بڑا چنطہ کا کارن ہے تو کہیں نہ کہیں آج جو یہ سارے کارن بنے ہیں اس لئے یہ گڑ بندھن دھرک رہا اور نشطی طرح سے دیکھیں ایک ڈی ایک ڈھوٹتا جہاز ہے اور سہجو بھی راجنیتک بیٹھتی ہوتا ہے اس کو آبھاس ہوتا اور احساس کر لیتا ہے آج ان کو احساس ہے کہ موڈی جی پورے دیش میں ان کی جو لوگ پریتا تھی وہ صرف ایک جھوٹ بولنے والی لوگ پریتا بچی ہے عام جنمانس نے ان کو نکار دیا اور برابر دیش کے جتنے اپچناؤں ہیں وہ ہار رہے تو وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں آج اس لئے اس ڈھوٹتے جہاز سے ہر کوئی بیٹھت اترنا چاہے گا سہیوگی دھل بھی اتر رہا ہے سہیوگی دھل بھی اتر رہا ہے اچھا جی میں آپ کو بتا دوں دیکھیں ڈی اے کا جو دھڑا ٹوڑ رہا ہے میں کرناٹا کی بات کو بھی جوڑ رہا ہوں اس کے پیچھے سب سے بڑا کاران ہے یہ کسی کے نہیں ایک کہاوت ہے گاؤں میں کی جسے جو ساپ ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو کھا جاتا ہے تو یہ اپنے سہیوگی دھلوں کو بھی توڑنے کا کاکہ ہے یہی آروف تو آپ کی پارٹی کی بیدھاک لگا رہے ہیں اور شاید بی جے پی کے سمپرک میں بھی شاید دو چاہر ٹوڑ بھی جائیں یہ آپ میں بنمرتہ بنمرتہ سے میں اپنی بات پوری کرلوں اسو کی سو لیجے اسو کی سو لیجے اسو کی سو لیجے پھر میں آپ کے پاس اپنے نیتاہوں کو کھا گے سو کی پرٹیوں کے چھوٹے آپ اپنے نیتاہوں کو کھا گے سبتر سال میں آپ اپنے نیتاہوں کو کھا گے لگید ب питران نیسر کا کیا ہوا پھر برادر سنگھ کا کیا ہوا سنجھے سنگھ کا کیا ہوا آپ devastating کو نکل گے ٹھیک ایوسی ایوسی آپ دونوں کے پاس میں آوں گا گوبین دی آپ اپنے نیتاؤں کو کھا گے گوبین دی اس ایک موقع کے طور پر وپکشی پارٹیاں دیکھ رہی ہیں کہ انڈی اے میں اگر درار ہے تو کیسے اس کو بہایا جائے اور اس کا فائدہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ فائدہ اٹھائے جائے اسی بات کے پریاس ہیں دیکھیں آہ کیونکہ یہ رازنیتی ہے اور رازنیتی میں آہ جیسے بھارت کے رازنیتا چاہے وہ ستہ پکشکے ہوں یا وپکشکے ہوں بار بار یہ کہتے ہیں کہ رازنیتی میں کوئی استہائی سطروں نہیں ہوتا اور رازنیتی میں کوئی استہائی میں اتنے نہیں ہوتا تو موقع کا فائدہ اگر ہے تو موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہر رازنیتی دل اپنی طرف سے کوشش کرے گا اور اگر یہ لگتا ہے کہ جو بی جے پی کی جو کیندر میں سرکار ہے جو انڈی اے کی سرکار ہے وہ بہت اچھا نہیں کر پا رہی ہے تو اس کے کچھ سہی ہوگی دوسرے دلوں میں جہاں انہیں جیت کی امید دکھائی دے گی ان کی طرف جھکتے ہوئے دکھائی دیں گے کچھ الگ ہونے لگے ہیں کچھ ہو سکتے ہیں لیکن اگر استیتیاں ابھی جو بچا وقت ہے اس میں اس طرح سے واپس بنتی دکھائی دینے لگی کہ سرکار کا کامکاج کیسا ہے اور اس کامکاج کے آدھار پر اس کے لیے کوئی چنوٹی پھر سے سمبھاؤ ہے ستہ میں واپسی کی تو مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی باہر جاتے ہوئے لوگ دکھائی دینے وہ واپس آتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے اور نئے سیوگی اور نئے لوگ بھی جڑتے دکھائی دیں گے یہ وشد اوسروات کی راز نہیں تھی اپنے لاب کی راز نہیں تھی اپنے ہیت کی راز نہیں تھی اور اس میں نا تو کوئی بڑا کسی رازنیتک درشن کے لیے کوئی ساتھ رہنا یا سمیتر اور ستر ہونے کی اس کی وجہ سے کوئی جرورت ہوتی ہے اور نا باقی کسی طرح کے کسی رازنیتک جو دھارائیں ہیں ویچار دھارائیں ہیں ان کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے کی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو استیتیاں ہیں ان استیتیوں میں یہ اگر ستہ پکشی کی طرف اس طرح سے ہو رہا ہے تو جو ابھی جس کے بارے میں ایک مہا گڑھ بندھن یا تیسرا گڑھ بندھن یا دوسرا گڑھ بندھن اس طرح کی جو پریقلپنا ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں ابھی کچھ بھی استعائی نہیں ہے اور سب کچھ ایک کھلے اوبگرہوں کی طرح تمام چھوٹے چھوٹے دل گھوم رہے ہیں کون کس کے ساتھ جڑے گا کون کس کے ساتھ جڑے گا یہ مجھے لگتا ہے ابھی جو اور چھے مہینے بعد کی استیتیاں ہوں گی تب سائد چیزیں جازہ بہتر دکھائی دیں گی لیکن جس کو اپنا ہی جہاں دکھائی دے گا وہ وہاں جائے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں یعنی کہ گڑھ بندھن کے نام پر آپ اس کو دوستی نہیں کر سکتے اس کو ایک طرح کا سمجھوتا ماننا چاہیے کہ آپ سی بات چیت میں ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کتنی پاور ملے گی ہمیں کتنی حصہ داری ملے گی لیکن اشوک شاکو جی ایک آروپ کافی وقت سے آپ لوگوں پر لگ رہا ہے کہ انڈیا کی سہیوگی سنگٹنوں کو توجہ نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے شاید یہ ناراضگی اور زیادہ بڑھی ہے ستیتہ ہے اس میں اکشیہ جی چناب سے پہلے ہمارے ساتھ کچھ پارٹیوں نے گھٹ بندن کیا تھا آپ کو احرانگی ہوگی کہ ان کی اگر ایک سیٹ آئی تو وہ ایک منتری ہیں ہم نے اس بات کی پرواہ نہیں کری کہ ان کی سیٹیں کم آئی بلکہ جو راجنیتی قصے داری جو بات چیت ہوئی تھی اس کے ادھار پر آگے بڑھی اور پس محمد ہونے کے باپ جو سہیوگی دل اس سے چنتی تا ہے انشو جی سن لیجے پہ میں آ رہا ہوں آپ کی جملے باجی پورا دیش جان چکا ہے انشو جی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں انشو جی آپ کے پاس اور سبتر سال کی جو بات آپ بار بار کرتے ہیں سبتر سال جنتا نے جنادیش دیا انشو جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سن لیجے سبتر سال جنتا نے جنادیش دیا ہے آپ کے پرماڑ پتر کی جرورت نہیں ہم کو سر تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو آچانک چاہوالیس پر لا دیا کچھ کمیاں رہی ہوں گی نا تھوڑا دہرے رکھ لیجے جو انہوں جان چھوڑا سا دہرے رکھ لیجے انہوں نے اپنی بات پوری کرنا نہیں دیجے پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں پھر آپ اپنی بات رکھ لیجے کہاں رہا ہوں آپ کو اشوک شاکور میں ان کو سمجھا دیجئے اگلی بار بولیں گے آپ نے جھوٹ کا ٹرنک کھول دیا میں یہ کہہ رہا ہوں میں کہہ سکتا ہوں آگے چلوں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے اپنے سہو کی دلوں کو سمجھا دینے میں کہیں بھی کسی بھی اس طرح پر کوئی کمی نہیں رکھی ہے اور ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں چاہے چندربابو نائیڈو ہوں چاہے اپنے سہو کی دلوں ہم نے سب کو سمجھا دیا ہے جی ڈیو کے مکھ پروکتہ کیسی تیاغی کا بیان آپ کو سنوا دوں شیف سینہ سے ہمارا ساتھ راوہ صاحب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھوا ہوں نہیں دیکھئے شیف سینہ کے ساتھ بالا صاحب تھاکرے کے سمجھ سے ہمارا سمجھوتا چلا رہا ہے اور بالا صاحب تھاکرے جی کے جو صدانت پرنسپل ہیں ہم نے ان کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اور ہمیں اس بات کا پورا بسواس ہے شیف سینہ کی نیتر طب جو ہے وہ کبھی بھی بالا صاحب تھاکرے جی کے جو صدانتوں کو چھوڑ کر ادودر نہیں جائے گا وہ ہمارے ساتھ ہیں سر یہ بات تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں شیف سینہ کی بھی تو رضا مندی اس پر ہونی چاہیے حالانکہ ابھی بھی وہ اس پاس طور پر بولنے کو تیار نہیں ہے ہمارے صاحب صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر تھاکرے ہی فیصلہ لیں گے جو بھی کرنا ہوگا یعنی ابھی پکٹر کلیر نہیں ہے نہیں شیف سینہ کینڈر میں بھی ہمارے ساتھ ہے اور راجے میں بھی ہماری سرکار کا حصہ ہے اس لیے اس پر زیادہ بات کرنے کی میں سمجھتا ہوں کی ضرورت نہیں ہے اینڈیا کی ایک جوٹتہ دوہزار انیس کے چناؤوی سمر سے پہلے لالکھالاتی نظر آ رہی ہے بیہار میں سیٹھوں کو بھٹ پارے کو لے کر پہلے سے ہی جی ڈیو اور لڈی پی بھی نے دباؤ بنا رکھا ہے تو اب کینڈری منتری اپیندر کشوا کی راستی لوگ سمتہ پارٹی نے بھی ایک نیا بکھیڑا کھلا کر دیا یہ کتنا مشکل دور ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اپنے سہی لوگوں کو ایک جوٹ رکھنا ایک ساتھ رکھنا آج اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سبھات سامن جی میں آپ کے پاس آوں گا اشوک تھاکو جی تو انکار کر رہے ہیں کی سہی ہوگی کی کبھی اندیکھی نہیں کی گئی بلکہ جو سممان ان کو ملنا چاہیے ہم نے ہمیشہ دیا ہے میں اتنا ہی کہوں گا کہ بالا صاحب کی جب بات نکلتی ہے تو بالا صاحب جی نے اٹل جی جو ہماری پندر بدان تھے بیجے پی کے ان سے ایک بات تہی ہو گئی تھی کہ پورے ہندوستان میں آپ راج کیجئے لیکن مہارشتہ میں سویسنا کو راج کرنے تھے یہ بہت پہلے کی بات ہے ہم کو کسی سے نعراض ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم الگ پارٹی ہے ہمارا سدھان تلاگ ہے ہمارا نیتا ایسا ہے جو ہمارا نیتا بولے گا وہ اس نیتا کے بات کے اوپر چلے جیسے ادو ساپ جو بھی نرنے لیں گے اس نرنے سے ہم بندے ہوئے ہم کسی سے بات سنیں گے نہیں ہم سنیں گے صرف ادو ساپ تھاتری کی بات سوال سبتہ کا ہے شف سینہ کے لیے آپ نے تو اس پاس کر دیا بھی آپ نے تو یہ اسپرس کر دیا کہ سوال سبتہ کا ہے کہ بھالا ساپ تھاکر نے کہا کہ اگر آپ دیش میں راج کیجئے تو ہمیں مہاراست میں راج کرنے دیجئے یہی بیواد ہے کیا کہ بی جے پی کا قدر بڑھ راستہ میں اس بڑھیں نہیں چلتا ہے میں یاد ہم جس پارٹی میں کام کرتے ہیں اس ٹائم جی گھٹنا کرتے ہیں اس کی یاد کرنے ہوتے ہیں باکتو ٹھیک ہے جو بھی نرنے لینا ہے وہ ہمارے ادھو صاحب جو ہمارے پرموک ہیں وہ ہی لیں گے اس میں اور کوئی سوچنے جیسے بات ہی نہیں ابھی ملاقات بی جے پی ادھاک شامیر شاہ کی ادھا تھاکرے جیسے ہوئی ہے کافی دیر تک ان سے بات چیت ہوئی ہے تو کہاں پر کیا دکھت آ رہی ہے اس بارے میں کچھ آپ بتانا چاہے گا ہمارے نہیں نہیں سیو سناک میں ایک بات آپ تیرا سمجھ لیجے ہمارا جو بھی نرنے ہے جو بھی بات کر رہے ہیں ہم ہم اس کے بات کسی کو بات کرنے کا ادھیکار ہی نہیں چلے ٹھیک ہے ہمارے پارٹی میں ہم 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 ان کے دل کے نتاف کو ان کو بلانے کا کام کیا شف سینہ کے لئے آپ لوگوں کی طرف سے یہ نئی نشیط طور سے بلکل یدی ہمارے ان کے ویچار ملتے ہیں تو نشیط روپ سے جو بھی وکاس کے ساتھ ہیں وہ آئے جو جھوٹ اور بھرشتا چار کے خلاف ہیں وہ بلکل مہا گڑ بندن میں آئیں گے ان کا سواگت ہے اور برابر ہم اپنے سہیوگیوں کا سممان کرتے ہیں ہم جملے باجی نہیں کرتے چلے سامن صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ایسا کوئی ویچار ہے کہ سامن صاحب اگر اس پر آپ جواب دے پھائیں کینڈر سرکار پہ آپ کا جو آفر ہے آپ کا آفر ہم پہنچائے دے رہے ہیں سامن صاحب اگر ایسی کوئی اگر ایسی کوئی استطیب بنتی ہے تو کیا آپ لوگ کانگریس کے ساتھ جانے میں احتراز نہیں کریں گے ساتھ جا سکتے ہیں سباچ سامن جی نہیں نہیں اسی کوئی دور تک گنجائش نہیں ہے ہمارا جو بھی نرنے ہوگا کوکدو صاحب کے دوارہ ہوگا اس میں کدھر جانا آنا گووین جی جو ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں کہ اس وقت باری ہے ڈیوائیڈنڈ رول کی باتو راجکارو والی استطیتی وہی ہے کیا کہ ایک طرف تیڈیسوی آدم نے ہوتا دے رہے ہیں ادھر انچولا بستی بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپمان بہت ہو رہا ہے آپ پرتیکش طور پر وہ بھی نمنطرنڈ دے رہے ہیں شارت پوار صاحب نے بھی نمنطرنڈ دیا شف سینہ کو کہ اگر آپ ہمارے ساتھ آنا چاہے تو چنان مل کر لڑ دیجئے دیکھیں اکشہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس سمیں استطیتی ہے کہ سارے رازمتک دل الگ الگ اپرہ کی طرح اپنے اپنے جو سنسد ہے اس کی ککشہ میں چکر لگا رہے ہیں اور کون کس کے ساتھ جڑے گا کس کا کس کے ساتھ تالمیل بنے گا یہ شاید ابھی اس کا آگلہ نبی نہیں کیا جا سکتا سف سینہ کی طرف سے ہانہ ہانہ کے بیچ میں جو ایک طرح کا سکتی سنتولن بنانے کی کوشش ہے تھوڑا دباؤ کی رازمیتی ہے یہ بات بھی بالکل صحیح ہے جس طرح سے ان کے پروکتہ نے یہاں پر کہا کہ ان کی مہتوہ کانکشہ اپنے راج میں اپنے قد کو بڑا بنائے رکھنے کی ہے اپنے بڑے حصیدار کے طور پر وہ وہاں پر رہے ہیں پنجاب میں بی جے پی کا گڑبندن اکالیوں کے ساتھ تھا تو اس میں ایسا ہوتا تھا لیکن مہاراستر میں اس طرح کی ہیں کہ بی جے پی جیادہ بڑی رازمیتک شکتی بنتی جا رہی ہے اور سلسنہ بالا صاحب کے دھیان کے بعد پہلے تو دو پریوار میں ہی دو حصوں میں پارٹی بڑھ گئی اور اس کے بعد بی جے پی کی جو رنیتی ہے اس کے چلتے وہ کمزور ہوتی گئی ہے تو ان کی چنتیں اپنی جگہ سوابہ بھی کہیں جو بیہار کا معاملہ ہے اگر اوپین کسوا یہ کہتے ہیں کہ چہرہ ان کو بنایا جانا چاہیے نیتیش کو نہیں بنایا جانا چاہیے تو رازنیتک طور پر ان کی بات میں بھی ترک میں بھی دم ہے جب لوگ سباہ کا چنا ہوا تھا نیتیش کمار اس گڑبندن کے ساتھ اس وقت نہیں تھے جب ویدھان سباہ کا چنا ہوا نیتیش کمار بلکل الگ تھے اور آج کی تاریخ میں اگر نیتیش کمار اینڈی اے گڑبندن کے ساتھ ہے تو اوپین کو کشوا اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پرانے پارٹنر ہیں ہماری بات کو زیادہ دھیان دیا جانا چاہیے تو اس میں کچھ گلت ان کے ترک کے آدھار پر کوئی گلت نہیں دکھائی دیتا وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ بڑے دل کے ناتے ہمارا ادھکار زیادہ بڑا ہونا چاہیے تو نشچی طور پر ان کے اس ترک میں بھی کوئی گلت بات نہیں دکھائی دیتی ان کے پاس تین سانسد ہیں جی ڈی او کے پاس دو سانسد ہیں تو نشچی طور پر اگر وہ پرانی باتوں کے آدھار پر اپنے ترکوں کو رکھ رہے ہیں تو بارگیننگ کا جو دور ہے اس میں ان کو اس ترک کے ترک رکھنے ہی پڑھیں گے انہیں تھا ان کو ہو سکتا ہے اس بارے ایک سیٹ پہ ان کو سمٹنا پڑے تو اپنی دعوے داری کو برقرار اپنے استیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے جو تمام ترک ہیں تمام دباؤ کی رازنیتی ہے وہ صحیح بھی دلوں کی طرف سے ہو رہی ہے کی ہی رکھی جا رہی ہے کرناٹیک میں کانگریس اور جو جی ڈی ایس کا جو گڑ بندن ہے کیا اس گڑ بندن میں سب کچھ ٹھیک ہے وہاں آکے مکہ منتری کو خود کہنا پڑا ہے کہ ہم چاہتے ہیں سرکار بنی رہے لیکن کانگریس کے اندر جو اسنطوس ہے وہ اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے کیرل کے اندر کیرل کانگریس کو پرمکتہ دینے کے لیے کانگریس کورین صاحب کو راجی ثبہ لانے سے بھی انکار کرنے کو تیار ہے کیا وہاں پر اسنطوس نہیں ہے تو نشط طور پر رازنیتی مہتوہ کانگشہ ہیں جس میں بیکتگت مہتوہ کانگشہ ہیں جس میں پارٹی کی مہتوہ کانگشہ ہیں اپنے اسططوس کے سوال کو لے کر جو پردستہ اور اس کا پرشن ہے ان کے چلتے یہ اس وقت کا اس وقت ایسا ہونا ہی ہے اس میں کوئی آشری نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اپرتیاسی طرح کے گڑیوڑ اپرتیاسی طریقے کے رشتے بنتے بگڑتے بھی دکھائی دیں اس میں مجھے کوئی آشری نہیں لگتا یہ نہ تو رازنیتی بچاردھارہ کی بات ہے نہ یہ اس طرح کی کوئی بات ہے کہ ہم بھرستہ چار کے خلاب تھے وہ بھرست تھے یا وہ فلانے جنتہ کی حد کے لیے اتنے جمعہ دار سے اس لیے ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں جو ہلکے ہلکے گلو لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کوئی کہتا ہم وکاس کے لیے اگر جو ہمارے ساتھ آئے گا ہم وکاس ہیں تو اس لیے ہم سب ایک ہیں کوئی کہے گا کہ ہم دھرم اور دھرم نیر پکشتہ کے لیے ہم ایک ہیں تو جو آئے گا وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ایک ہو جائیں گے تو یہ ملمے صرف دکھاوے کے ملمے ہیں اصل ملمہ ہے کہ افسرواد اور جس کو جہاں اپنی بہتری دکھائی دے وہ وہاں جانے کی بات کرے گا وہاں جانے کے لیے دعوے داری کرے گا کل ملا کر اس وقت جو بھی استطیق ہے وہ افسرواد کی ہے اور اپنے کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اس بات کو لے کر چنتہ سبھی راجنیتک دلوں کو ہے جو کہیں نہ کہیں سوابھابک بھی ہے میں کہلاش شادف جی آپ کے پاس آؤں گا آپ لوگوں نے چنتہ اس بات کو لے کر ظاہر کر دی کہ اپنیدر کشوہ کو سممان نہیں مل پا رہا ہے اور اگر وہ ایسا سوچتے ہیں تو نمانترن ہے گڑ بندھر میں شامل ہو سکتے ہیں تو کیا آپ لوگ اس بات کے لیے راضی ہو جائیں گے کہ بیہار میں چہرہ اپنیدر کشوہ کو آپ لوگ بنا دیں شاید جس کی کسک کشوہ جی کو ہے دیکھئے بیہار کے چہرہ ہمارے آدھرنیئے نیتہ تیسوی آدھو ہیں ان کے نیتریت میں لگتار ہم لوگ مہا گڑ بندھر کے روپ میں چناؤ جیتے آ رہے ہیں اور جب سے بیہار میں بیدھان سبھا کی چناؤ ہوئی تھی دو سال پہلے جس میں ہم لوگ بڑی پارٹی ہونے باوجود بھی جدیو کے ساتھی نیتیز کمار کو ہم لوگ نے مکھ منتری بنانے کا کام کیا تھا تو جنتہ کا جانہ دیس ہمیشہ راشتیہ جنتہ دوں کے ساتھ میں رہا ہے اور آج بھی ہے اور اس کو بھلی بہتی دیس کے سوائے سارے لوگ جان رہے ہیں سوال ہو نہیں ہے سوال ہے کہ جتنے بھی لوگ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ میں گئے تھے سارے لوگوں کو ملنے کے باوجود بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ماتر دیس میں اکتیس پرسنٹ اوٹ لائی تھی انہتر پرسنٹ اوٹ دیس کا جو ایک جانہ دیس مجھے اضافت کا جواب دیجئے آپ لوگ کتنی سیٹے آفر کر سکتے ہیں اگر کوئی اندر کوشوہ جی آپ کے گھڑ بندن کے ساتھ نہیں نہیں سنا جائے کتنی سیٹے دے سکتے ہیں یہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اشو کھاکو جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس ابھی دیکھئے اشو کھاکو جی میں آپ کے پاس یہ آ رہا ہوں یادہ جی کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اشو کھاکو جی سن لی کے پاس ہمارے نیتہ نے نیمانتران دیا ہے جی یادہ جی بات پوری ایسا ہے جیس میں سب سے بڑی سمجھ آئے پیروزگاری ہے مانگائی ہے جیس میں آپ جو ہے کی دو لالو گئے جیل میں ایک جیس بھی پٹھا دی ہے ریل میں انیم پلائیمنٹ چرم پر ہے اتنے سبارتی ہو لالو گا چھوڑ دیا لالو گا کیا ہوگا آشو کھاکو جی میں آ رہا ہوں آشو کھاکو جی انہیں بھی سن لی گئے یہ غلط طریقہ آشو کھاکو جی یہ طرح کا تو ٹھیک نہیں ہے بیوی نے بیٹھے تجھے مریادہ پر بنا کر رکھیں ہم لوگوں نے موڈی کو ساتھ دیکھے کیا پایا ہم لوگوں کہاں پر لے گئے گئے جس بھی نے راجمیتی میں دیا جا ہے کہلا شادب جی آپ جو لے باجی جنتہ سانے والی نہیں ہے اس لیے ان کے گھٹا آپ پھر مددے سے ہٹ گئے ہم مددے پر پھر واپس آپ کو لے رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ تیج سوی آدھا جی نے آگا نیمانتران دیا اوپیدر کشوہا جی کو مددہ سے میں نے ہٹا ہے تو کچھ سو سمجھ کے دیا ہو رہا ہے کتنی سیٹیں ہم دے سکتے ہیں مانی ہلو اکشائی جی اکشائی جی جی تو آپ کو آدم پلیٹ فورم ٹی وی پر تھوڑی بتا سکتے ہیں ہم لوگ ان کا سمبان کرتے ہیں ان کا سواگت کر دیں ہم لوگ ان کو دیں گے ہمارے نیتا بائٹ کے تائک کر لیں گے یہ سروچ نے سرس نیتاؤں کی سسٹم انڈل تائک کرے گی چلی ٹھیک ہے آپ نے تو اپنے سسٹم انڈل پر اور پارٹی کے حالہ کامان پر چھوڑ دیا انچو لبستیگی آپ لوگ بھی گھٹ بندن میں وہاں پر گھٹ بندن کو مضبوط کرنے کا پریاس کر رہے ہیں آپ ہی جواب دے دیجئے بندن کو مضبوط کرنے کے لیے کلاش بلکل صحیح کر رہے ہیں کیونکہ جو سیٹوں کا وشہ ہے وہ ڈیویٹ کا نہیں اسی لیے سیٹوں کو لے کر جو راستی نیترہ تو ہے بڑے لوگ بیٹھیں گے اور میں آپ کو بتا دوں اپندر کشواہ جی کہ یہ صرف سیٹوں کا بیمات دیں گی اس کے پیچھے سب سے بارے کار رہے ہیں کہ ان کا برابر کو اپمان کیا جا رہا ہے برابر ان کا بیہار کے پریدرش میں اپمان ہو رہا راستی نیترہ تک کے جو پریدرش جو راستی پریدرش میں اپمان کیا جا رہا ہے مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپندر کشواہ جی کہہ رہے ہیں کہ چہرہ مجھے ہونا چاہیے چہرہ بنا دیں گے سیٹوں کی بات چھوڑ دیئے اچھا جی میں آپ کو بتا دوں کانگریس پارٹی سبھی جو بھی پچھڑے ہیں دلیت ہیں اور جو بھی پیچھے ہیں جو بنچیت ہیں راجنیت میں ان کو مکہ دھارا میں لانے کا کام ہمارے نیتا شیراہول گاندی جی برابر کرتے رہتے ہیں آپ دیکھئے جی ڈی ایس وہاں پر ہم سے چھوٹی پارٹی تھی ہم نے ان کو وہاں پر مکہ منتری بنایا کی نہیں بنایا تو سوال یہ ہے کہ جو بھی سمیل کی جیسی جرورت ہوتی نشیت روپ سے یعنی ضرورت پر چہرہ بنایں گے اس کو ہم آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں ضرورت پر چہرہ بنا سکتے ہیں نشیت اور سے راشتی نیترت کو نیرنے راشتی نیترت کو نیرنے لینا ہے یدی وہ آپس میں تیہ ہوتا ہے تو نشیت اس میں کوئی دوائی نہیں ہے کانگریس تیار ہے کی ضرورت پڑے گی تو ہم چہرہ بھی بنا دیں گے اب بھی آپ کلیر کر سکتے ہیں آپ میرے بیان کو توڑی مروڑی مات اچھا جی آپ سے جنورد ہے سر میں نے میرے بیان کو توڑی مروڑی ہاتھ میں نے کہا جو آپ نے کہا جو بھی مہا گھڑ بندن ہے اس کی جب آپ آپ کے سہیوگی سے لے رہے ہوں میں نے اس کی چنٹا اس کی چنٹا آپ کس کس کو باپ بلائیں گے نہیں پتا نہیں ہے کہلا جی بھاشا مریادیت بھاشا مریادیت رکھیں اچھا لگے گا بھرے لکے پروکتہ مجھے لگتے ہیں بھاشا کی مریادیت بھ loan کیوں بھلکل ٹھائی کہ آپ کے پاس سبھی سبھی سممانی ہیں بو Termin مہا باب سر بولیے راج کے بکاس کے لئے جنہ دیس کے حساب سے جنتہ کے سکھ دکھ کے لئے جنتہ کے بکاس کے لئے پاٹیوں کو تیاغ کرنا پڑتا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی سمسیہ نہیں ہے راج ہتمیوں دیس ہتمیوں لینا پڑتا ہے چلے آپ نے تیاغ کی بات کہہ دی موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے راجنیتک جلوں کو تیاغ بھی کرنا پڑتا ہے بھلے اس کی ووٹ میں آپ جنتہ کی بات کرنا ہے بھارت جلاو پاٹی کی لوگوں پاٹ آنے کے لئے آپ دھیرے دھیرے بھرے بپاٹیاں اس بات تو لے کا لامبند ہیں کیا اگر انڈیا کا کوئی بھی سیوگی آنا چاہتا ہے مہا گڑ بندن کے ساتھ تو وہ سمجھاتا کرنے کو بھی تیار ہیں تیاغ کرنے کو تیار ہیں یہ مشکل ہے بی جے پی کے لئے اکسے جی آپ کو اکسے جی میں دو راجیوں کا اضعارن اکسے جی میں آپ کی بات کمیٹیاں سن لے گی اکسے جی آپ کو چنام کی گھڑیاں نزدیک آ رہی میں اندھرام میں اس پیسل اسٹیٹوس کی بات کا ہے ابھی برتبہ میں دو راجیوں کا اضعارن آپ کے سامنے دوں گا اکسے جی آپ سن لیجے ابھی تو جان بردار باتیں آپ کر رہی میں جواب دے رہا ہوں آپ سنیں گے تو دوں گا جرور آن اکشیہ جی دو راجیوں کا یہاں پر دھالا دوں گا میں آپ کو پہلا کرناٹا کے اندر کانگریز جو ہے وہ ٹوٹ کے کگار پر ہے ہم اس پر سوال پوچھ رہے ہیں آپ کانگریز پر چالے جاتے ہیں ستیر سال کی بات کر رہے ہیں آپ اپنے گھڑ بندن کی بات کیجئے نا کہ اپنے کچھوہا جی کو کیسے منایں گے انچو لواسکی سن لیجے آپ کے دل کے گھڑ بندن کی کاتریے آتنگوادیوں کے ساتھ بھی سمرتن کر لیں گے انچو لواسکی سن لیجے تو سوال یہ ہے کہ ان کی نیتکتہ سوشتہ کہاں ہے آپ ہماری نیتکتہ جوڑی ہیں ہم تو نیتکتہ کے ساتھ ہیں آپ اپنی نیتکتہ کیجئے اپنی بات پوری کیجئے نا اکسیہ جی ہاں دوسری ڈلی کے اندر جو ہے ان کے پردیہ صدیقس اپنی پارٹی کے خلاب مورچہ کھولے ہوئے ہیں پچھلے پانچ دن سے ان کے اپنے پردیہ صدیقس جو ہے وہ پارٹی کے خلاب مورچہ کھولے ہیں یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے آپ بچ رہے کیا آپ بچ رہے کیا آپ بچ رہے کیا مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ اپیندر کسوہا جی ہم سمپرک سمباد کے ادھار پر اپنے گھٹھ بندن کو انڈیا کو اور مجبوط کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور کانگریج جو ہے وہ ان کے اپنے پارٹی کے رہے تھا ان کے خلاب مورچہ کھول کر آج جو ہے ان کے خلاب کھڑے ہو گئے ہیں چاہے وہ آجے مارکن ہو چاہے کرناٹا کے اندر ان کے نیتا ہو جبکہ ہمارے پارٹی جو ہے انٹریکٹ ہے اور انڈیا اور مجبوطی کے ساتھ آگے پڑے گا اپنے گھر کو پالے دیکھئے گووینڈ دی گووینڈ دی کیا اس باب جواب جے نہیں پا رہے ہیں جواب دیتے بن نہیں رہا ہے خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کو حالانکہ ابھی تو ہم گڑ بندن کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں اس کے سامنے بھی تمام پیچھ ہوں گے اتنا آسان نہیں ہے جتنا انچول عوستی سمجھ رہے ہیں یا پھر یادف جی کو لگ رہا ہے لیکن جو بھاٹپا کے سہیوگیوں کی جو صدھی بھاشہ خاص طور پر لیکن عامد شاہ کی ملاقات کے بعد جب سنجا راؤت صاحب کا بیان آتا ہے کہ شیف سینہ نے اپنی بیٹک میں طے کر لیا کہ مالک چناب لڑیں گے تو پھر یہ بچ کر یہ پرہار کیوں کیا جا رہا ہے آپ اس پرس کر دیجئے ساتھ آنا ہے نہیں آنا ہے دیکھیں مجھے لگتا اکشہ ہے کہ یہ اسی رنیتی کا حصہ ہے کہ دباؤ لگاتر بنا کے رکھا جائے جو بات دونوں نیتاؤں کے بیچ میں ہوئی جو بی جے پی کے ادھاکس اور سیر سینہ کے ادھاکس کے بیچ میں جو بات ہوئی اس بات کا تو خلاصہ اس طرح سے ساروجینک نہیں ہوا ہے کہ کیا اس میں چیزیں تیہ ہوئی ہیں اور کس کن بندوں پر سہمتی بنی ہے یا نہیں بنی ہے لیکن اگر اس کے تدکال بات ایک بڑے نیتا کی طرف سے پھر یہی بات کہی جاتی ہے کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم الگ لڑیں گے تو کہیں کہیں یہ دکھتا ہے کہ آپ ایک دباؤ لگاتار بنائے رکھنا چاہتے ہیں اور یہ دباؤ تب تک بنتا رہے گا جب تک سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر انتیم سہمت ہی نہیں ہو جاتی شروعاتی دور میں اگر سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر